السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کوئیت شیخ صباح الحمد الجابر الصباح کو کامیاب سرجری پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ڈاکٹر حنان الکواری نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے میں گاڑیوں میں ہی ٹیسٹ کے سیمپلز لینے والے ہیلتھ سینٹرز بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ترکی نے کہا ہے کہ وہ لیبیا کی آئینی وفاقی حکومت کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے جبکہ سودان نے کہا ہے کہ انہذا نامی پانی کے بند کو بھرنے کا اسے کوئی خوف نہیں ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کوئیت کے امیر شیخ صباح الحمد الجابر الصباح کو کامیاب سرجری پر مبارک بات کا برقی پیغام بھیجا ہے جس میں ان کی بھرپور صحت اور آفیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ البحر پیلس میں ترکی کے وزیر دفاع جنرل خلوسی اکار نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم اسٹریڈیجک تعلقات اور ان کو فروغ دینے کی وسائل کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا شورا کانسل نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھلائے گئے خلیجی تعاون کانسل کے ممبر ملکوں کی شورا کانسلز اور پارلیمانوں کی پارلیمانی اور خرجہ تعلقات کی رابطہ کمیٹی کے بار میں اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس خلیجی آئین ساز کانسلز کے سپیکروں کے اجلاس کی تیاری کے زمن میں بلائے گیا تھا سپیکرز کی ورچول میٹنگ کل بلائی جا رہی ہے فلسطین کی اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسمائید ہنیہ نے علاقائی اور عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کی حمایت میں قطر کے گردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے فلسطینی عوام کی تعاید اور مدد کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام فخر اور ناز کے ساتھ قطر کے خالص موقف کا اعتراف کرتے ہیں بالخصوص گزشتہ چند برسوں کے دوران اس کو درپیش کرائیسس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ قطر کی سرگرم سفارتکاری مسئلہ فلسطین کے حامی عرب اور اسلامی موقعوں میں نمائع نظر آتی ہے کیونکہ قطر اندرونی اور بیرونی ہر دو سطح پر فلسطینی عوام کی حمایت کرنے میں سب سے آگے رہنے والا ملک ہے قطر کے حلال احمر ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن کے صوبے اضالع کے تین زلوں میں پناہگزینوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر غزائی ساز و سامان اور سر چھپانے کے لیے ضروری اشیاء فراہم کر دی ہیں یہ امدادی ساز و سامان انسانی امور کے لیے قوام متحدہ کے دفتر کتاب یمن انسانی فنڈ کی مدد سے مہیا کیا گیا ہے قطر حلال احمر یمن میں موجود اپنے نمائندہ مشن کے تحت پانچ سو خاندانوں کی رہائش کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزیں فراہم کر رہا ہے اور تقریباً ایک ہزار خاندانوں کے رہنے کے لیے آئندہ چھے ماہ کے لیے قرائے کی رہائشگاہوں کا انتظام کر رہا ہے فلسطین اور یمن کے علاوہ انسانی خدمات کی فراہمی کے لیے قطری حلال احمر نے چین میں آنے والے شدید سہلابوں کے متاثرین کے امیرجنسی کیسز کے لیے سینٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے واضح رہے کہ چین میں آنے والے سہلاب میں پانچ لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور ایک سو باون سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی ہے وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کوویڈ نائنٹین نامی وبا کی روک تھام میں گاڑی میں ہی ٹیسٹنگ سیمپلز لینے والے ہیلتھ سینٹرز کی اہمیت پر زور دیا ہے الواب ہیلتھ سینٹرز کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں پی ایچ سی سی کے فعال کردار کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے ڈائیگنوز کر لینے کی صلاحیت اور بہتر انتظام سے ریزلٹ میں بڑا فرق آ جاتا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام احتیاطی اقدامات پر اسی طرح عمل درامت جاری رکھا جائے قطر میں کورونا وائرس کے پیش نظر لگائے گئی پابندیوں کو اٹھانے کے تیسرے مرحلے سے چند دن پہلے ہی روزانہ درج کیے جانے والے نئے معاملات کی تعداد میں نمائیں کمی آ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق کل انیس جولائی کو صرف تین سو چالیس کیسز ریجسٹر کیے گئے جبکہ مزید تین سو چون افراد کی سہتیابی کے بعد ریکبر ہونے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ تین ہزار تین سو ستھتر ہو گئی ہے اس دوران گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین افراد دنیا چھوڑ گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کورونا وائرس کے نئے کیسز کے اعتبار سے تین سو چالیس کیس گزشتہ تین ماہ کے دوران کی اب تک کی سب سے کم تعداد ہے کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے دنیا بھر میں بالخصوص ایسے ملکوں میں جہاں نوجوانوں کو مالی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے قطر کا ادارہ صلح تک کام کر رہا ہے اور فرصہ نامی پروگرام کے تحت نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروے کار لا رہا ہے تاکہ ان کو سماجی اور معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اور معاشرے میں ان کے کردار کو مستحقم کیا جا سکے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں عالمی سطح پر کورونا وائرس کا قہر جاری ہے اور اس مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ پیتالیس لاکھ تک جا پہنچی ہے اقوام متحدہ اور دنیا کو خدشات ہیں کہ اس وائرس کا مستقبل قریب میں خاتمہ نہیں ہوگا البتہ کئی ملکوں میں کووڈ نائنٹین کا کامیاب علاج تلاش کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ تجربات کیے جا رہے ہیں چند دنوں قبل برطانیہ کے سائنسانوں نے اعلان کیا تھا کہ اس وائرس کی کم از کم چھے مختلف اقسام ہیں جن کی علامات الگ الگ ہیں لیبیا کے مطالق تازہ ترین خبروں میں ترکی کے صدارتی دفتر کی ترجمان جناب ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا میں کشیدگی کو بڑھانے کے حق میں نہیں ہے لیکن وہ ترابلس کی آئینی حکومت کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا رہے گا انہوں نے واضح کیا کہ ان کے ملک کا ارادہ لیبیا میں کسی اور ملک کا مقابلہ کرنے کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی پلان یا ایسی کوئی سوچ ہے انہوں نے اشارہ دیا کہ ترکی اور لیبیا کی قومی حکومت کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہے جس پر دسمبر دو ہزار انیس میں دستخط کیے گئے تھے اور اسی معاہدے کے تحت ترکی لیبیا کی حمایت کر رہا ہے دوسری جانب لیبیا کی وفاقی فورسز سرد اور الجفرہ نامی علاقوں پر فوج کشی اور ان کو واپس لینے کے لیے مسترد کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا ہے ایتھوپیا کی جانب سے دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے انہذا نامی بند کے متعلق تنازع جاری ہے سودان نے کہا ہے کہ اس کو اس بند کے بھرنے کا کوئی خوف نہیں ہے اسی مسئلے پر غور کرنے اور تنازع کو حل کرنے کے لیے سودان ایتھوپیا اور مصر تینوں ملکوں کے رہنماؤں کی شرکت کے ساتھ افریقی سربراہ کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجووزہ افریقی کانفرنس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز زریف بغداد کے دورے پر ہیں اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ فواد حسین کا کہنا تھا کہ ایرانی معاملات میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرتا ہے اور تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے میں اراق کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور شام سے آنے والی خبروں کے مطابق ترکی کی سرحت پر واقع باب السلام نام گزرگاہ کی طرف جانے والی سڑک پر کیے گئے کار بم دھماکے میں کم از کم سات افراد حلاق اور دیگر آٹھ زخمی ہو گئے ہیں یہ علاقہ حلب صوبے میں واقع ہے دھماکہ اس مقام پر کیا گیا جو ترک فوج اور اس کے حلیف جنگجوں کے کنٹرول میں ہے آج کا پہلا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے امیر کوئیت شیخ صبح الحمد الجابر صبح کو کامیاب سرجری پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا ہے وزیر سہر ڈاکٹر حنان القواری نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے میں گاڑیوں میں ہی ٹیسٹ کے سیمپلز لینے والے انہذا نامی پانی کے بند کو بھرنے کا اسے کوئی خوف نہیں ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا